چودہ پندرہ پندرہ دانے آپ نے دکنی مرس کے اس میں لے لینا ہے وہ اس کا پندرہ دکنی مرس کا اپنے اچھے طریقے سے اورر بکھانے اس طریقے سے اس طریقے سے میں بنا رہا ہوں اکیو ٹک کے بار نہ ہے آشتہ آشتہ سے سب کے جو ہے پندرہ دکنی مرس کا پودر جو ہے وہ میں نے اس میں بنا دیا ہے یہ دیکھیں تو پندرہ دکنی مرس کا پودر بنا کر ہم نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا یہ دو چیزوں کا ہم نے اس میں جو ہے مسالہ شامل کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چار مگرز تو چار مگرز جو ہے وہ آپ نے ایک چمچ جو ہے پریانی کا وہ بھر لینا ہے ایک چمچ بھر کے اتنا ہی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چار مگرز جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور اسے کبودر تھنڈا ہوتا ہے اور اس کا پودر میں اچھے طریقے سے بنا لوں تو ہم نے اسے آدھ آدھ کر کے پودر بنائیں گے کیونکہ ایک ساتھ میں کچھ زیادہ ڈل گیا تھا دوری چھوٹی تھی تو دوسری دوری میں یہ سائیڈ پر رکھی ہوئی اٹھا کے آئے نہیں میں تو اگر میں لے جاتا تو ایک ہی ہمیں سارا پودر بن جاتا تو دیکھیں اچھے در کیسے اس کا جو ہے پودر ہم نے بنا لیا ہے اور باقی جو ہے اس کا بھی میں پودر بنا لیتا ہوں اس میں ڈال کر آشتہ آشتہ سے تو الحمدللہ اس کا جو ہے وہ پودر اچھے طریقے سے بن چکا ہے صحیح ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے چار مگز جو ہے وہ ہم نے اس میں ایک کر دینا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں اس میں ایک سمال میلے پاس رکھا ہوا ہے میں نے اس کا پودر پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ بنا لینا میرے پاس بنا ہوا رکھا ہوا ہے یہ ویدھارہ ویدھارہ دیکھ لیں ویدھارہ کا پودر میں نے بنا کر رکھ لیا تھا اپنے پاس یہ ہے وہ پودر میرے پاس جو بنا ہوا ہے تو اس کے میں جو ہے ایک چھٹکی دو چھٹکی جو ہے ویدھارہ کی میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اب اسے تھوڑا سا مسید بور جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ اچھے طریقے سے پودر بن جائے ویدھارہ کا جو ہے اس کا الحمدللہ جو ہے پودر جائے وہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے دو چھٹکی ویدھارہ میں نے اس میں ڈال دی ہے تو اگر کوئی اچھے دیکھے سے نہ پیسا جائے تو اس دیکھے کے اندر کوئی ڈنڈی اگر آ جائے نہ نہ پیس ہی جائے تو آپ ہاتھ سے ہاتھ کے مدد سے نکال سکتے ہیں تو باقی جو ہے الحمدللہ پیس چکا ہے ویدھارہ آپ نے پہلے ہی کوئی دوری میں پیس لینا ہے کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے اسے پیسنے میں پودر بنانے میں اور اس میں تو بنے گا نہیں بھی اس میں دوسری میں پر دوڑی جو اس میں بنایا جاتا ہے تو اس میں ویدھارہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں چار ویدام لینے ہیں زیادہ نہیں اور یہ ہوں بھیگے ہوئے تقریباً چار ویدام بھیگے ہوئے رکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے تک بھیگا ہوا بھیدام ہے تو صبح سات بجے بھیگو دیا تھا میں نے تو اب میں اس کا جو ہے چھلکے اتار کر یہ اس کے لئے دیا جا رہا ہے چکناوں میں کیا کہ کبوتر کا دماغ تھوڑا تیز رہے گا اور تھوڑا طاقت بھی دے کے دے کے رکھے گا اور یہ ہم دے رہے ہیں نئے کبوتروں کو آپ دیکھ رہوں گے ہماری ویڈیو میں نیا کوئر جو ہو رہا ہے آج اس کی بھائی جو ہے ویڈیو بھی اپلوڈ کرے گا تو ایک بھائی نے مجھے کہا تھا تو آپ ویڈیو بنا دینا تو ویڈیو میں نے بھائی نے بنائی ہے اور وہ ویڈیو بھائی اپلوڈ کرے گا تو انشاءاللہ آپ وہ ویڈیو اس پر دیکھ لینا تو یہ دیکھیں بھیدام جو ہے اس طریقے سے چارو بھیدام کو میں نکال لیتا ہوں تو چارو بھیدام جو ہے اس سے اب اچھے طریقے سے میں اس کی مدد سے اسے جو ہے بنا لوں گا تو الحمدللہ دیکھیں بھیدام جو ہیں چھے طریقے سے میں نے اس کی چکنی بنا لی ہے تو اس میں کچھ دانے دانے نہ ہو یہ کوشش کرنا کہ دانے دانے ٹائپ نہ ہو پورا ایک قسم سے یہ پس جائے ہے تو یہ دیکھیں یہ بھیدام جو ہیں بھیگے میں بھیدام تھے اور میں نے اس میں نکال دیا ہے تو اب میں جو ہے اس میں تو اس میں پھر آپ یہ دو ٹکرے جو ہیں ازگر نگوری کے ایک انچ کے پرابر ایک انچ کے پرابر آپ نے ازگر نگوری محنت کریں گے تو بھی جا کے یہ چکناؤں جو ہے اچھا بنے گا اور میں محنت کرتا ہوں اپنے کبوتر پر تبھی تو میرا کبوتر بھی اچھا اڑتا ہے اور بھی کوئی جس کی ٹینشن بھی نہیں ہے پریندہ میرا اچھا بھی اڑتا ہے اور لڑتا بھی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے پورڈر آپ بنائیں گے تو یہ بہت اچھا پورڈر جو ہے انشاءاللہ بن جائے گا یہ پورڈر بھی آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب میں نے سب کی اس میں کر دیا ہے شامل تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے یہ بھی بلکل آپ سمجھ لیں تیار ہو چکا ہے یہ سالے جیزوں کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے اور ایک تفاہ ہمارا روٹی جو ہے وہ پک کے آ رہی ہے تو الحمدللہ روٹی جو ہے وہ پک کے آ چکی ہے اب ہم اس میں جو ہے مکھن آئٹ کریں گے بسم اللہ اللہ تو جتنا مکھن ہے وہ اس میں سارا آئٹ کر دیں گے کل کا مکھن وہا رکھا ہوا تھا بچا ہوا تو وہ میں اس میں سارا آئٹ کروں گا پہلے اس کے بعد جو ضرورت پڑے گی میں وہاں سے لے کر اس میں شامل کر لوں گا تو دیکھیں آپ میں اسے اچھے دیکھ سے مکس کر لوں تو اسے مکس کرتا ہے جو تو ہمارا مسالہ ہے وہ پورا میں اس میں آئٹ کر دوں گا اور اب میں اسے مکس کر کے اچھے دریقے سے مکس کر لوں گا تو یہ مکسنگ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے میں کیسے کرتا ہوں وہ اس کی چکر اگر اگرائی بھی اچھی کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیو ادھری ختم کرتا ہوں ویڈیو بہت بڑی بن گئی اور موبائل میں چارج بھی نہیں ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا جس طریقے کے گرم بھی بہت ہے جتنا جتنا اسے مکھن کی ضرورت ہے اتنا اتنا اسے چمس سے دیتے جائیں گے اور اسے ہم پھر مکس کرتے جائیں گے تو اسی طریقے سے چکناؤں انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اور آپ یہ چکناؤں اپنے کھلائیں انشاءاللہ بغیر نمک کا مکھن ڈالنا نمک والا مکھن میں ڈال دینا نمک نہ ہو مکھن میں جو میں دکھاتا رہتا ہوں مکھن میں نے بھی دکھایا نہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا آپ باقی ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ سے شیئر کر دیا اس طریقے چکناؤں بنائیں اور اپنے کھوٹروں کو ہوتیں ہمیں دیکھیں